ہیلو ایبیرون ویلکم ٹو مائی چینل آج ہم بات کریں گے نیند نہ آنا کہ نیند آپ کو کیوں نہیں آتی اس کی کیا وجوہات ہیں اور نیند اگر آپ کو نہیں آ رہی تو اس کا آپ علاج کیسے کر سکتے ہیں سب سے پہلے جی جانتے ہیں کہ نیند ہمیں کیوں نہیں آتی نیند کا جو تعلق ہے وہ ہمارے ذہن سے ہے جب تک ہمارا ذہن پور سکون نہیں ہوگا ہمیں ٹینشن ڈپریشن ہوگی یا کچھ ذہنی پریشانی ہوگی ذہنی بیماری تو یہ بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں آپ کو کوئی ڈر ہے خوف ہے پریشانی ہے تو ان سب وجوہات کی وجہ سے آپ کو نیند نہیں آتی اس کے علاوہ اگر آپ دماغی آپ کا کام زیادہ ہے اور آپ ایسی خوراک استعمال نہیں کرتے جسے آپ کے دماغ کو طاقت ملے تو ان سب صورتحال کی وجہ سے بھی آپ کو نیند نہیں آتی اس کے علاوہ آپ کی جو نیند کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس کو بھی آپ نے ضرور دھیان میں رکھنا ہے کچھ لوگ دن کو زیادہ ٹائم سو لیتے ہیں جسی وجہ سے رات کو ان کو نیند نہیں آتی تو کوشش کریں کہ اگر آپ آرام کر بھی رہے ہیں تو صرف پندرہ سے بیس منٹ تک یہ ہے کہ بس ہلکی سی نیند کر لیں یا کم سے کم تھرٹی منٹ تک اسے زیادہ نہ کریں کیونکہ اگر آپ دن کو سو جائیں گے تو پھر آپ کو رات میں جو نیند ہے وہ نہیں آئے گی اس کے علاوہ آپ کی جو نیند کی روٹین ہے اسی بھی آپ نے ضرور دیکھنا ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ رات دیر تک جگتے ہیں اور صبح آپ لیٹ اٹھ رہے ہیں تو وہ آپ کی نیند کا جو دیوریشن ہے وہ جس کی وجہ سے پھر آپ کو نیند نہیں آئے گی تو آپ کے سونے کے ٹائم آپ کے جگنے کے ٹائم آپ کو منٹین کرنے ہوں گے اس کے علاوہ یہ کہ اگر آپ کی دماغ کی خوشکی ہے آپ کی جو دماغ ہے اس کی جو رگیں ہیں وہ خوشک ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو جو نیند ہے وہ نہیں آ رہی ہوتی بعض افعہ جسمانی تھکاوت کی وجہ سے بھی نیند نہیں آتی اور بہت ساری جو لوگ ہیں اسپیشلی جو خواتین ہیں جب ان میں بلڈ کی کمی ہوتی ہے یا جو میل ہیں تو خون کی کمی کی وجہ سے بھی آپ کو نیند بغیرہ نہیں آ رہی ہوتی تو یہ مطلیف وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آپ کو نیند نہیں آتی اس کے علاوہ آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ کچھ لوگوں کا جو بستر ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا تک کہ اگر آپ کا ٹھیک نہیں ہے جس کمرے میں آپ آرام کر رہے ہیں وہ اگر ٹھیک نہیں ہے اس کا انوارمنٹ ٹھیک نہیں ہے تو یہ سب بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آپ کو نیند نہیں آتی تو کوشش کریں کہ اگر کوئی ایکسٹرنل چیزیں ہیں جیسے کہ آپ کا تکیہ ٹھیک نہیں ہے تو تکیہ ٹھیک رکھیں آپ کا جو سونے کا کمرہ ہے وہ ٹھیک ہونے چاہیے کچھ لوگوں کو لائٹ میں نیند نہیں آتی تو کوشش کریں کہ جو زیرو لائٹ ہے وہ آن کر کے آپ جو ہے وہ مرس ہو سکتے ہیں تو اپنے جو بستر ہے اس کا بھی آپ نے ضرور دھان رکھ رہے ہیں کہ ریلیکس ہو جس میں آپ کو پرسکون نیند آئے تو یہ بہت ساری ویزن ہے جس کے وجہ سے آپ کو نیند نہیں آ رہی ہوتی تو کوشش کریں کہ آپ اپنی خوراک ٹھیک رکھیں ذہن کو تھوڑا سکون لیں ایکسرسائز کیا کریں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں سارا ٹائم بیٹھے بیٹھے گزار دیتے ہیں تو کوشش کریں کہ تھوڑا چلیں پھریں حرکت کریں اور آپ کا جو تھوڑا جسم تھکا ہوگا آپ ایکسرسائز کریں گے تو آپ کی جو نیندہ وہ بہت اچھی اور پرسکون آئے گی نیند کی کمی کی حوالے سے آج میں آپ کوئی کے ساتھ شیئر کروں گی آئل کہ کون سے تیل ہیں جن کو آپ استعمال کر کے آپ کی جو نیند کی کمی ہے اس کو آپ پورا کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے روگن خشخاش یہ خشخاش جو ہے اس کا آئل ہے اور اگر آپ کو نیند نہیں آرہی تو اس کا آپ جو ہے وہ اپنے سر پہ مساج کر سکتے ہیں رات کو آپ مساج کریں اور صبح آپ سر دھولیں اس کے علاوہ اپنی جو ڈیلی روٹین ہے اس میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ نے یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ اگر سردیاں ہیں تو یہ خشخاص کا جو آئلت سردیوں میں آپ نے استعمال کرنا ہے گرمیوں میں آپ نے اس کا استعمال نہیں کرنا کیونکہ اس کی تاثیر تھوڑی گرم ہے تو پھر گرمیوں میں یہ آئل آپ کے لئے مناسب نہیں ہے آپ صرف اسے سردیوں میں استعمال کریں اور گرمیوں میں اس کو جو ہے وہ آپ نے استعمال نہیں کرنا اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس جو دوسرا آئل ہے یہ ہمارے پاس ہے روگانے قدو یعنی کہ قدو کا آئل اس کو بھی استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی تاثیر تھوڑی چھنڈی ہوتی ہے تو اس کو آپ نے سردیوں میں استعمال نہیں کرنا بلکہ اس کو آپ گرمیوں میں استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو گرمی کے موسم ہے آپ کو نیم نہیں آ رہی تو آپ اس کا اپنے سر پر مساج کریں اور یا اپنی ڈیلی روٹین میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ نے صرف یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ جو خوشکاش کا جو آئل ہے وہ آپ نے سردیوں میں استعمال کرنا ہے اور جو قدو کا جو آئل ہے یہ آپ نے گرمیوں میں استعمال کرنا ہے کیونکہ قدو کی جو تحصیر ہے وہ تھوڑی تھنڈی ہے اور اگر ایسا آپ سردیوں میں استعمال کریں گے تو پھر آپ کو نزلہ زکام یا تھنڈ اور تھنڈ کی وجہ سے پھر جو سرد دردب ہو سکتا تو یہ آپ نے تھوڑی سی اتیاد کرنی ہے یہ دونوں اوائل آپ کو کسی بھی جو پنسار کی سٹور ہے جو ہربل سٹور ہوتے ہیں ان سے آپ کو ایزلی جو ہے وہ مل سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ نے ایک اور چیز کرنی ہے چاہے سردیاں ہو چاہے گرمی ہو اچھی طرح آپ نے مساج کرنا ہے ہلکی آتوں کے ساتھ اگر سردیاں ہیں تو تھوڑا نیم گرم کر لیں سرسوں کا تیل اور اگر گرمی ہیں تو پھر نارملی جو آئل ہے اسے اپنے پاؤں کی تلویں ہیں ان کے ساتھ اچھی طرح مساج کر لیں اس کے علاوہ بچے جو ہیں آپ کے چھوٹے بہت در ہوتے ہیں تنگ کرتے ہیں ان کو نین نہیں آ رہی ہوتی تو بچوں کی جو پاؤں کے تلویں ہیں وہ اچھی طرح تر کریں ان کی ناف میں تیل لگائیں ان کے پاؤں کے تلووں میں تیل لگائیں تو انہیں بھی بہت اچھی اور پرسکون نیند آئے گی اور تلووں پہ تلویں لگانے کے اور بھی بہت زیادہ جو ہیں وہ فائدے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو دماغ کی جو رگے ہیں وہ ریلیکس ہوں گی آپ کی پتھوں کا ایک کچاو کام ہوگا جب آپ اپنے جو پاؤں ہیں ان کے تلوے پہ تیل کا مساج کریں گے تو آپ کی نیند بھی بہت اچھی آپ کو آئے گی اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ آپ کی جو تھکیں ہیں وہ بھی اتر جائے گی تو بچوں کو بھی آپ جو ہے وہ جو تیل کا استعمال ہے جو پاؤں کے تلموں پہ لگانے کا وہ بھی آپ ان کو ضرور کروائیں اس طرح جو بچے ہیں اگر ان کو کچھ بچے نیند نہیں آتی ان کو آرام نہیں کرتے تو اسی طرح اسی روٹین کے ساتھ آپ ان کو یہ جو تیل ہیں یہ آپ ان کو استعمال کروا سکتے ہیں